گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خدا ود آپ کو برکت دے آمین بنی سلائی کے ختم کیے جائیں اور چکم کی جو چونیاں ہیں وہ ملائیں گے تو چکم کی اچھی چیز ہے سٹرونگ سیڈیمنٹری روم یہ ایک ایسا عجیب پتھر ہے جو نرم پتھروں میں ایک لیل آگا دی ہے سیڈیمنٹس کی اور وہ ایک بڑا سٹرونگ پتھر مل اور وہ اتنا ہارڈ ہے کہ وہ دولی کی طرح کام کرے اور اس سمانے میں لوگ چکم کی چونیاں ملاتے تھے اور ایسے روزار ملاتے تھے جو پرفیٹ لیا جیسی کام کرتے ہیں جیسے اب سٹینلس ٹی کی پیرس کمال سو آیا اس پیسٹ میں دیکھیں اس چیکٹر میں پانچ باتیں جو ہم سٹینلس ٹی کریں گے اور آج کے جو بیرام کا ٹائٹل ہے that is پرپیرنگ ٹو اینٹر انٹو کینن خدا نے ان کی مدد کی کہ انہوں نے دریائی جبن کو بات کیا انہوں نے کنان میں داخل ہونا ہے اور کنان میں داخل ہونے کے لیے what they have to do تو این کو وقت ہے خدا نسمانی بار ہم تیرے حضور میں جھتے ہیں تو ہمارے ہی تربیت کے لیے اپنے کلام کو ناظر کرما اور تو اپنے بچوں کو بات کر دے یسو مسیح کے نام سو مارا جو مین ٹیکسٹ ہے جوشوا پانچمہ بار اس کی پہلی بارہ وڈسس یہ ٹیبل کی لائیٹ پانکڈنٹ ہوگی تاکہ درہ ہیٹ جو ہے وہ ریڈیس ہوگی سو ہماری سرائی کی اسٹری پہ دیکھتے ہیں خدا نے سپر نیچرل ویویوں کی مدد کی کہ وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے اور بی امان میں ان کو مان اور مانی کرتا رہا اور رات کے بر ان کے ساتھ آگ کا سطون تھا اور دین کے بر مادر کا سطون تھا اور دین کے بر امانی اگر در ویز غلام کی مدد کی سو تین باتیں بلی سرائیز کے تعلق سے دیکھتے ہیں they were the people of the Lord and they were the people of the law and now they were going to become the people of the land خدا نے لوگوں کو تین چیدے دے they were people of the law and the people of the law اور اب خدا ان کو وہ لیند دینے کو تھا جس کا وعدہ ان کے بعد ابراہام کے ساتھ خدا لیکھیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس زمین کو حاصل کرتے they need some preparations انہیں کوئی steps کھانے تھے اور خاص طور پر انہیں اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے لیے پاک کرنا اور جب بلی سرائیز نے پوری قوم نے اس دریائے یردم کو بار کرنے کے بعد خطنے کر دیئے تو خدا نے کہا کہ now I have removed the reproach of Egypt from their nights اب میں نے ان کو مصر کی ملامت سے حضرت کر next time ہم اس question کو address کریں گے خدا نے یہ کام کرنے کے لیے ان کو یردم کے پار کیوں نہیں کہا گیا ایسا تھا it was easy and that یردم کے پار ایسے کرنا ایسی تھا لیکن جب یردم انہوں نے پار کر لیا تو وہ بلکل دوسرک قیام میں سامنے اور آپ ایسا کرنا ان کے لیے difficult تو ایک کام جو پہلے آسان تھا خدا نے کیوں کرنے کیلئے نہیں کہا اور جب وہ مشکل تھا پھر خدا نے کیوں کرنے کیلئے یہ next time ہم اس بات پر پیس کریں اور جب انہوں نے circumcines کیے so they became more vulnerable than before اور تین چار ماہ دنوں کے لیے وہ بلکل دسمان کے سامنے بے بس انسانی point of view سے they were vulnerable لیکن خدا کے point of view سے they were more protective than ever before دنیا حالات کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے اور جو اماندار ہیں انہوں نے حالات کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے آلیلویہ خدا آپ تو آپ کی زندگی کے ایسے points پہ داتا ہے جب آپ اپنی strength اپنی wisdom اور اپنے پیسے پہ depend نہ کر سکیں اور صرف خدا پہ depend then you are more protected جب آپ خدا پہ dependent ہیں پہ آپ more protected ہیں جب خدا آپ کے لگتا ہے تو کوئی چانی نہیں آلیلویہ آلیلویہ سو ایک بات جو آپ نے سیکھ لی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ فتو بات چاہتے ہیں ہائل نیبل تک پہنچ نا چاہتے ہیں تو آج آپ کو خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو گہر کرنا آپ جس نیبل پہ ہیں خدا کے ساتھ آپ کی ویڈ فیس کا بھی وہی نیبل رہے گا اور آپ کی مرسٹری کا بھی وہی نیبل رہے گا نیکس نیبل پہ جانے کے لیے ہمیں پاکیز کی کے نیکس نیبل پہ اگر آپ ہائیر جانا چاہتے ہیں آپ مر 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 فیس مر 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 رہیر رہیر اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی برگت کا اور آپ کی فتوحات کا جو لیبل ہے وہ انکریز ہوا سمٹائنس ہم خدا سے وہ برگت ہیں اور وہ پریک تھو اور وہ فتوحات مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے جو سپیچل لیبل ہے اس کے ساتھ میچ نہیں ہو اور پھر لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے فضل سے سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے فضل ہی سے اس نے بنی اسرائیل کو یدن فار جائے ادر وائز نیکل سپیکنگ بائی لاؤ خدا ان پہ اپنا رحم ان دیلی کے لیے پمان نہیں تھا کیونکہ چالیس ساتھ انہوں نے خطہ نہیں دیا اور کیونکہ بہت 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 خدا ہماری زندگی میں فیور کو پریس کو مرسی کو لگ لیکن بہت ہماری ہماری بہت 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 اگر آج آپ اپنی زندگیوں میں سے پانچ دس بارہ جسوانی کاموں سے دس بردار ہو جائیں گے اس سے پہلے جب گھر پہنچیں بردے آپ پہ انتظار کریں مرسی اور بہت آپ ساتھ آپ مرسی اور بہت ساری جنگی آپ میں پیچھے پیچھے ہالیلوی اور ایسی بہت پرنسی پیچھے لیڈرشپ کہ جب تک ہم اپنے روحانی بیار کو کچھا نہیں کریں گے ہماری منسٹری کا جو سکوپ ہے یا سٹینجر ہے یا ایمپیکٹ ہے وہ انتظار ہے سو پانچ باتیں ہم اس چیپٹر میں سٹیڈی کریں گے جو یشوانی اسے کہی and the first thing is take steps of concentration take steps of consecration اپنی زندگی میں تقدیز کے steps یعنی واقعیز کی طرف آگے پر ساتھ آیت ہم اس سبجیک کو دیکھتے ہیں خدا من نے یشوان کے حکم دیا اس کے جو سارا فوکس ہے وہ consecration کیوں خدا نے انہیں ختمہ کرنے کے لئے کہا آج ہم بیسیک کے لئے اس بات پر فوکس کریں سو جو پہلا پوائنٹ ہم سٹڈی کرے کے کہ ہمیں قناع کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں تقدیز کے righteousness اور پاکیز کی کے اور perfection کے اگلے درجہ میں لاتھ ہو some people think they are very holy and some people think they are very righteous لیکن انسان کا میار اور ہے خدا کا میار ایک شخص خدا کے پاس آیا خدا ہم کے پاس آیا اس نے کہا میں یہ بھی کرتا ہوں دائی بھی دیتا ہوں شریعت پر بھی عمل کرتا ہوں اور تین کمینمنٹس میں بھی عمل کرتا ہوں اور میں یقینا خدا ہم کی پاس شہی میں داخل ہوں گا اور خدا ہم نے اسے کیا کرا کچھ میں ایک بات کی کمی کچھ میں ایک بات کی کمی اور یہی پھر آج کا بہنام ہے there is one thing lacking in اور میں اس one thing میں جو change کرنا چاہوں گا something کچھ میں ایک بات کی کمی کیا کمی ہے اپنا سارت مالس بات ریج کر گریبوں کو مان یہ اس کی کمی نہیں لیکن آج آپ نے جس بات پہ بور کرنا ہے جون کے اس پہلے سندے میں قدام مجھ میں کس بات کی کمی ہے what is lacking in in my spiritual life in my public life in my private life می ری لین دین میں می می ری کردار میں می می ری بزاج میں می می بات وں میں کس چیز کی کمی ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہاں پہ اثر کوئی بھی شخص نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہے ہم ہم سب ہم سب میں کوئی نمو کمیاں یہی کمیاں انسانی رزشیں اور انسانی کمسوریاں ہماری سنگیں ہیں بٹ دی آم نو اس کیوز ہم نے ان کو آور جام کر ہم نے ان پر غالب آنا سو آج آپ نے جس بات پہ گور کر نگ گور ہفتہ آپ نے جس بات پہ گور کر نا ہے خدا مجھے بتا مجھ میں کس بات کی گور کیا میں بہت جھلواز ہوں شکی انسان ہوں انفرگیم پرسن ہوں انلومن پرسن ہوں what is wrong with me everybody knows what's right with me but we need to understand what's wrong with me اور وہ خدا ان کے ساتھ نے اپنا خدا سی بی لے کر گیا سپیچل سی بی اور خدا نے اس کے ایکس رکی خدا نے کا منی فوکس materialist میبھی یہ آپ کی پرابلم نہیں اس بندے کی پرابلم لیکن یہ جملہ بار بار اس پورے مہینے میں ایکو کرتا رہے آپ کی سپیرٹ میں آپ کی سوڑ میں God what is lacking in man کچھ میں ایک بار کی کچھ میں ایک بار کی اگر اس سال آپ سی اپنی کمیوں پہ غالب آ جائیں گے وہ آپ کا اگلا سال کمیوں کا نہیں ہوگا big piece کا سال so آپ کے اور آپ کی فضا کے درمیان آپ کی کمیاں ہو جائیں کمیاں کو ہمیں ایک اور term میں بھی 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 the problems of place we need to crucify it میں اپنی مارس رسولی کر رہا تھا one of the great scholars of all kinds us نے بڑی خصورت بات کہی the experience of pentecost and the faithfulness of pentecost is کہ روح القدس ہمیں سلیب کے ساتھ اپنی قوڈز کے ساتھ بان دے تاکہ ہم ہمارا جو دہیان ہے وہ سلیب پر کیونکہ سلیب جو ہے امید کا مقام بھی ہے فتح کا مقام بھی ہے اور تردیلی کا مقام اللہ 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 تردیل ہے بھی سلیب سلیب یسو مسیح کی سلیب کے ساتھ بان دیئے گا اس کا کیا اندر ہے ہم سے پھار نہیں سکتے خدا آپ کو دور نہیں جانے دے گا خدا آپ کو گرنے نہیں دے گا گرنے میں برائی نہیں ہے گرے رہنے میں برائی اور خدا آپ کو hopeless نہیں چھوڑ دے گا خدا آپ کو سلیب سے سلیب برگات جو ہیں جو blessings ہیں وہ دے گا ہاللیلوی سو میں اپنی زندگی میں تقدیس کے سٹیپس کو لینا ہے اور یہاں پر بری سرائیت کے لیے جو ریپروچ تھی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے خطے نہیں کی تھے جو خدا نے ان کے باب ابراہم سے کہا بتائی سترہ باب اس کی گیارہ سے چودہ آیت میں صرف یہ پرابلم نہیں تھی دو مین ریپروچ تھی ان کی لائف میں جن کا تعلق وردنس کے ساتھ نمبر وان قدیش بڑھنائی کی طرف سفر کرنے سے پیدا انہوں نے عید فسار بنائی اور ابھی جب آپ نے دیکھا وہ پھر کنار میں داخل ہوئے انہوں نے عید فسار جو ہے وہ بنائی اور بیچ میں تکریبا 38 years انہوں نے پاسوبر جو ہے سیلی پلیٹ نہیں کیا کیوں نہیں کیا خدا جن کو نہیں کر کیوں نہیں کیا خدا جن کو نہیں کر اور دو جو پروز کی کیا تھی کہ انہوں نے بردائی کے مقام پر کیا بنائیا سونے کا بچھڑا موڈیز was up there at ماؤن سینائی اور وہ خدا من سے شریعت لے رہے تھے اور نیچے منی سرائی سونے کے بچھڑے کی بچھڑا بچھڑا اسیم بچھڑا موڈیز بچھڑا موڈیز اومد موڈیز سے تو مجھے خدا خدا کہہ دی لیکن کیا دل مجھ سے آج بہت سے دلوں میں سونے کا بچھڑا ہے وہ انتا خدا ہے دنیا اور دولت وہ انتا خدا ہے اور یہ 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 گناہ جو نے اور سیکنڈ ریپروچ کیا تھی خدا نے کہا وعدے کی سال زمین میں داخل ہو جاؤ تس جسوس بیر ریپورڈ آئے پوری منی اسرائیل قوم نے کہا ہم نہیں جانا چاہتے ہیں ہم پاپر جانا ہیں they disobeyed them اور دونوں ٹائمز پہ خدا ری موڈیز سے کہا let kill them all the people اور میں تیری نسل میں سے ایک نہیں نسل پہ رہا اور دونوں دفعہ موڈیز نے تسیب کیا اور خدا نے پریس رائیل کو مار سونے کا بچرہ بنایا اور انہوں نے ملتی قدار میں داخل ہونے سے انکھا کر اس سے پہلے کہ خدا آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کریں آپ اپنے ایمان کو چہت کر سونے اور لے کھڑا کا ایمان ٹیسٹ ہو پروڈرک کیا بنا اسرائیل کی وہ یہ سوچ رہے تھے ہم نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے ملک کے قدار میں داخل ہونا ہے اور ہم نے اس کے جاند کر تھے ان کی سوچ یہ تھے لیکن خدا کو یہ میسیج دے رہا تھا تم نے ملک کے نار میں داخل ہونے کے لیے جانگ نہیں کرنی ہے تم نے کھڑے ہونا ہے اور میں نے گفت کے طور پر جنا دے آپ کو اپنی بلیسنگز کے لیے وار نہیں کرنی ہے آپ کو اپنی بکٹیس کے لیے جانگ نہیں لڑنی ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور خدا آپ کے لیے چند دے آپ نے پرستش کرنی ہے عبادت کرنی ہے کھڑے ہونا ہے وادے پہ یقین رکھنا ہے اور ایمان پہ قائم رہنا ہے اور خدا آپ کے لیے چند رہنا لیکن خدا کو یہ بتا رہا تھا یہ تو ملک میں نے اپنے بندہ ابراہام کو جب کہہ دیا تو میں نے تھی بہت سی چیزیں جو خدا آپ کو گفت کے طور پر دینا چاہتا ہے آپ ان کے لیے واد کرنے کا سو ہمارا خدا فورین گوہ ہماری جنگے لگ اور وہ اپنے لوگوں کو سب گفت کے طور پر دیتا ہے تو خدا نے کہا اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے جتنے بھی وہ پہ لوگ تھے خدا نے ابراہام سے یہ کہا تھا بچہ جب پیدا ہو آٹھ بھی دن اس کا ختمہ اور اچھی بات یہ ہے اس منی اسرائیل کی جوشبہ جنوریشن کی انہوں نے انکار نہیں انہوں نے کہا لوٹ ایس ہی ہی سین ہی 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 اگر کچھ من ہمارے سام میں ہیں یہ روح میں ہمارے دیرے ہیں جل جال میں ہم بیٹھے ہیں اور یل شہر میں ہم اگر دوسمن آپ میں حملہ کر دے گا تو یہ نہیں حملہ یہ یہ بیٹھے ہم ہم اس کی فرمہ پرداری کریں جو کس خدا نے ہم کرنے کیلئے تو کیوں خدا نے خطہ کرنے کے لئے سو دی بکم گوننٹ بیٹھے ابراہم کے ساتھ جو گوننٹ ہے وہ کس کے ساتھ ٹیکس کیا گیا سر جس سی بات خطہ کی نہیں ہے بات کی چیز کی ہے تو بکم کو کوئلنٹ بھی سو آر یو پیپل کوئلنٹ آر یو کوئلنٹ آر یو یو آر یو بکٹری بھی گو آر یو آر یو آر آر ہمیں کی چیز پہ رہنا ہے اہد میں رہنا اہد سے باہر اگر ہم نکلیں بیو اگر بیو لوس دو ہم کوئلنٹ کے اندر رہیں گے وی وی دو اور اس سے پہلے خدا کو آگے دیکھ جاتا ان کو یرو دیتا ان کو اور شہر دیتا خدا نہیں کہا باہر 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 داخل ہو سوری کوئننٹ میں داخل ہو اہد میں داخل ہو جاؤ ابراہم کی نصر ابراہم کے اہد میں داخل ہو کوئنٹ ابراہم کوئنٹ موسیق کوئنٹ دان اور اہد اہد دیتا موسیق کوئنٹ دان دیوڑک کوئنٹ دعوت کا اہد اور آخری اہد ہمارے ساتھ وہ نیا اہد جو یسو مسیح نے آپ کے ساتھ جس تھرس دے وہ آخری فساد کھا رہے تھے اس نے کہ یہ میرا نیا اہد ہے سو ایفری سندے جب آپ باک شاہ میں داخل ہوتے ہیں ایکشلی آپ ایک برد پھر اس گامنٹ میں داخل ہو باک شراکت لینے کے بعد آپ کی ذنی میں سے کئی جنگے ختم ہو جاتے ہیں آپ کی کئی بیماریاں اور ٹینشن اور حلات بدل جاتے ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے آپ ری باؤنڈ کرتے ہیں اور آپ کامنٹ میں آگے اس لیے کئی چلچیز میں ایفری سنڈے باک شراکت دی جاتے ہیں اور ایسی باری دیلی لائک میں اگر آپ کامنٹ سے باہر نکل جاتے ہیں سو اگر اگر بی 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 باہر کامنٹ آمین آج آپ باہر سلاک لیں گے remember the thing i am entering once again into the covenant of اللہ سی سی آللیل سو پہنی بجر کیا کئی خطروں کی they become covenant و آہر کھا مطلب کیا ہے خدا نے علم بندہ ابراہان کے ساتھ اہل بندہ ہے میں تیری قوم میں تیری نصر میں تیری لوگوں کو یہ سب کچھ دیں اس کے ایبلز انہوں نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جس بھی ان سرکنس صرف ایمان رکھنا ہے اور اور وہ خدا کے باتے سو سرکنسیئن میڈ دیم مارک دی پیپر وہ کیسے لوگ بانگے مارک جن پر خدا کی مور ہے سیکنڈی خدا نے انہیں کہا سرکنسیئن کے لیے سیکنڈ پرپس کیا تھا میسیج کی احسن میسیج نہیں ہے میسیج نہیں ہے میسیج ہے میسیج ہے میسیج ہے اور اس نشنا میں بھی موجس کہتا ہے اور کلسیوں میں بھی موجس کہتا ہے یہ خدا جو ہے اصل وہ دیل کا ہے if your heart is not circumcised you are not connected with God in the covenant کون سا خدا ہے دیل کا ہے لیکن اس فیزیکل ایسپیکٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کیا demand کر رہے ہیں to cut the flesh to cut their flesh سو آپ کے اور آپ کی فتح کے درمیان جو سب سے بڑی نکاوٹ ہے آپ کی جسمانی نیت ہمارا نفسانی پر ایک carnality what is carnality نفسانی کا مطلب کہ ہے وہ روحانی لوگ جو جسمانی زنیاں بسکتے ہیں وہ روحانی لوگ جو جسمانی زنیاں بسکتے ہیں وہ کارنل ہیں بائی بل نے کہتا ہے اس کے وہ نفسانی لیکن اپنی لیکن بیویری فیلی آپ یسو وصی پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات اندر آپ ایمان رکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ ماروی اس کے ساتھ جی ہوتے آمین اس سے آپ نجات نہیں اگر آپ کے پاندرین یا مباشر نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ کرنے سے آپ کو نجات مل جائے گی اس سے نجات نہیں اگر یہ آپ کا ایمان آپ کی ان ورڈ لائف میں اور آپ کی آؤٹ ورڈ لائف میں نظر نہیں آتا ہے یہ کوئی ایمان ہے یہ امت موٹوز ہے تو مجھے خدا مک کہتی ہے دیکھیں ان کے دیل مجھ سے اگر انہیں چار کا آؤٹ کام آپ کی زنگی میں نظر نہیں آتا ہے آپ کوئی نجات ہے نجات تکدیس کی در لگی ہے اگر آپ نے تکدیس نہیں آ رہی ہے تو مجھے جو شکر ہوئی ہے جب درمادہ بند ہو جائے گا پانچ درمادی بند درمادی آتا اس درمادی مجھ سے کہے آئے خدا آئے خدا پس اپنی توبہ کے موافق خلق توبہ کے موافق خلق نجات کے موافق خلق یہ جب کروسیٹ میں کہتے ہیں کہ پانچ درمادی نجات بھائی میں کہتا ہوں ایک ہی بندہ اس میں اسمان پہ داخل مجھے پڑی ایسے نجات نہیں ملتی نجات کی سمجھ آسکتی ہے نجات کا میسج جاتا ہے لیکن اس میسج میں آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ جب کوئی نیس سے گصہ وہی ہے برکمیزی وہی ہے چھوٹ وہی ہے فرید دینا وہی ہے اور ساری چیزیں وہی ہیں you are zero save you alone don't deceive us the gospel is got it میں ہم نے یس مسیح کے ہم سکل پر اس جہان کے ہم سکل آپ سو گاڈ is telling them for higher witness پورے پورے شہر تمہیں مل جائیں یہ تو کی بیوار تمہارے لئے گر جائیں اور جو کھیر تم نے نہیں لگائے اور جو ہوس تم نے نہیں کھو دے وہ سب تمہیں مل جائیں فلیس کو اپنیز انیس سبی جسوانی اپروچ کو اپنیز انیس سے دھو ہم معامت وہ چیزیں ہیں کہ اس کے میار کے مطابق ہم زمین نہیں بس رہا تو جو سب گئے لگائیں سب پاک جسوان کی خائشوں کو تلاعظت کو کاموں کو اپنی ذنہ میں سے نکالنا لیکن اچھا ہے اب ایک ہی مرد پہ اس دن کو پرداشت کر تاکہ آپ آگے چل کر فتح میں اور غلطے میں سکتے ہیں آمین and if you don't go through this pain you are going to achieve very little for the kingdom so it was an act of surrender and an act of obedience so آج بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے آج آپ اپنی زنگی میں special spiritual surgery مجھے کار مجھے کار اور مجھے چان مجھ میں کوئی مری روش تو search me a lot search me a lot so آج اپنی یوانی surgery کریں وہ چیزیں وہ باتیں جو جسمانی ہیں اور خدا کو پسند نہیں ہیں اپنی زنگی میں سے خارج ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ ان بڑے باتوں سے اب ہمارا فوکس ملکہ کنار نہیں ہے اب ہمارا فوکس نیا یوش آرلویہ ہم نے کنار میں نہیں جانا ہے ہم نے اسمان بڑے بہت سے لوگ اپنے مسیحی سفر میں جلگتہ تک رکھ جاتے ہیں ہم نے جلگتہ تک نہیں رکھنا ہے ہم نے جلجاو تک رکھنا ہے کیا آپ کی زنگی میں کوئی ایسا دن ہے جس کو آپ جلجاو کی طرح سینپریٹ دیں مجھے کاٹ اور مجھے تراش مجھ میں کوئی کوئی روشت ہو اس سے پہلے کہ آپ پیس آور کو سینپریٹ کریں آپ جلجاو کو افسر کریں جلجاو کو آپ کی زنگی کریں کرتے ہیں whatever bad is in your life پچھلے دو تین افکر سے I was very eagated اور اس کی بجا یہ بھی ہے کہ we deal with lot of demonic cases and almost I was angry on everything یہ کیوں لے تو یہ فلا چیز ہے everything everything ہم ایک دیم میں سینپریٹ جیدے ہیں جن کو manage کرتے ہیں last Sunday تو پہل کے بعد God spoke to me what's wrong with me where is your love born if you don't walk in love you are no Christian غراب کی زنگی میں محبت نہیں ہے آپ دلکل وسیع ہیں Amen Amen ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکے لوگ جانے ہیں کہ تم میرے ایمان امین محبت کے تینوں دائمی ہیں دیکھو تاکے لوگ میں سینپریٹ جانے ہیں اور دے شمار پڑھ سینہ آپ مجھ سے بہتر جانے ہیں محبت کے لئے ہیں so if you don't have a Christian love walk in your life you are no Christian میں یہ نہیں کروں گا آپ پوری کرسین ہیں you are zero Christian محبت بے رہا ہے سب کے ساتھ بھلائی کرو خاص کر اہد ایمان جو محبت نہیں کرتا ہے اس نے خدا کو بھی تک دیکھا لیں you must walk in the you must walk in the اگر آپ بھی شیخ حکم پر عمل کر لیتے ہیں آپ نے سینکڑوں پر عمل کر اور گھنٹیوں کا تیرواں با ہر ہفتے بڑھا کر ہر ہفتے پڑھا کریں ہر ہفتے پڑھیں خدا مند یہ خوبیاں میری سنگی میں ہو اور یہ خامیاں میری سنگی بسنیں اگر آپ ہمارت تیرہ بابا پر عمل کر لیتے ہیں you are champions حالیلویہ آپ کو بدرووں کو نکالنا نہیں پڑے گا آپ کمرے میں داخلوں کے بدرویں پھانے ہیں حالیلویہ remember one thing خدا کا روح ہمیں مسیح میں زندہ بھی کرتا ہے اور خدا کا روح ہمیں مسیح میں مردہ بھی کرتا ہے the holy spirit awakens us in christ and the holy spirit also makes us dead in christ وہ ہماری مو کو زندہ کرتا ہے اور ہمارے جسم کو بھونتا کرتا ہے this is real pentacles ایک بات میری یاد رکھیں مسیحی زندگی میں کوئی بھی چیز کوئی بھی فتح کوئی بھی خام کوئی بھی جبھیلی کوئی بھی نعمت کوئی بھی برکت کوئی بھی موجزہ آپ کی زندگی میں کسی کی زندگی میں رون خودس کے بغیر نہیں ہو سکتا the holy spirit nothing will happen nothing will happen nothing will happen سب کچھ لون کرتا ہے پاکو 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 اور پاکو اس وقت کرتا ہے جب آپ flesh کو push back deep in your flesh آپ بلی انخواہیزوں کو مسلوط کرو پاکو سے جتنی باتیں میں نے نفع کی تھی امیم کو آپ نے دیئے نقصان سکتا ہے مسیح میں جتنی باتیں دنیا میں یعنی پہلے جتنی باتیں میں نے نفع کی تھی امیم کو نقصان سکتا ہے اور جن چیزوں کا میں نے مسیح کی خاطر نقصان ہوتایا ہے میں نے کوئی بھوڑا سمجھا گارپٹ اور میں اس گارپٹ کو چھوڑ کر آگے نشان کی طرف دوڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میں اس منزل تک پہن جاؤ اور ہماری منزل کیا ہے یسیم جگہ نہیں کہ ایک سپرسل ایسی پرسل ہماری منزل ایک جگہ نہیں ہے کہ اپنے ایلپسلن میں جائیں کہ یہ ملے گا وہ شہر ہے ایسیم ایسیم ہماری منزل یسیم ہماری منزل ہماری منزل Nikola سو what's the problem get weight on the مس ہم نے جسم پر اور جسم کے کاموں پر ایف پی مائٹس کی ماہ ہیں ایک نوع گوٹ سے ہم میں پیش کروں گا بھائی علمتوس کا تکمہ کریں The eternal work of salvation will result in the outward work of sanctification The eternal work of salvation نجات کا عدیت کام نجات کا اندرونی باتری کام will result in the outward work of sanctification وہ پاکیزکی کے بیرونی اظہار کے عام میں اس کو پیش کریں اس کو زمین کریں And this means اگر ہمیں اندر ہمارے اندر نچاتا ہی ہے وہ واہر ہمیں کیسے نظر آئے کی ہمارے کاموں میں تقدیس ہوگا ہمارے سہنوں کی تقدیس ہوگا If your salvation is not producing اگر آپ کی نجات پیدا نہیں پیش نہیں کر رہی The fruit of sanctification Then the seed of salvation is not there If you are saved You are supposed to live like you are saved So if you have fellowship With sin Then you won't have fellowship with God But پھر آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہوگی I mean Remember one thing Sin is not death Sin is not death Sin is working You have to die towards sin And if He is giving you miracles upon miracles And if He is giving you ministry upon ministry It's all His grace This is all His grace And experience And experience خطنا کیا ہے دل کا خطنا So تو آج ہمیں کس قدنے کے ضرورت ہے ایک سرکنسیریاں دل میں بہت سی خائشیں دل میں بہت سی چیزیں سامر گوڑ سامر نام سامر فلیشتی سامر سپیٹر جو آج پر فوکس کیا ہے جو جسمانی چیزیں جو درسانی چیزیں دنیاوی چیزیں لڑائی جڑویں خیبت ہے بغض ہے اور ایسے کام ہے ان کو اپنی زندگی میں سے نکلا دیں سامر تین حوالے پڑھیں گے دستشنہ دس بات اس کی سونا دستشنہ دس بات اس کی سونا اس لئے اپنے دنوں کا ہمتہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رو امین what is modus saying اپنے دل کا خطنا کرو اور آگے کو گردن کش so god is saying اگر تم لوگ اپنے دل کا خطا نہیں کرتے ہو you are a stiff neck generation گردن کش اور گردن کش کا مطلب کیا ہے i will kill you i want to bless you bless جسم کے کام موت کو ہماری زنگی میں لاتے ہیں اور روح کے کام زورے جو زنگی ہے اس کو ہماری زنگی میں لاتے ہیں گلسیوں دو بات اس کی یارات جسم کے لئے تدبیریں نہ کریں اس نے دو بھارا ایسا خطنا ہوا جو بات سنگی ہوتا ہے یعنی نسیح کا خطنا جس سے جسمانی بدن اپرارا جاتا ہے جسمانی بدن جسمانی اپروپس جسمانی اٹیٹیوڈ اتارا جاتا ہے وہ خطنا آپ نے اپنا کرنا ہے کہ آج آپ اپنی زنگی سے چکمہ کے ساتھ بہت سے بلکدس کی مدد سے بہت سے جو جسم کی کام ہے آج آپ یہی چرچ میں چھوڑیں بلکدسیوں دوسرا باپ اس کی تیرنی اور چوڑنی ہے اور اس نے دنہیں بیچوں اپنے قصوروں اور جسم کی نابتوں کی اس سبب سے بلدہ دوئے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیا اور حکموں کی وہ دستہ ویس بٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھے اور اس کو صدیب پر کھیلوں سے چڑھ کر سامنے سے کھڑا دی جیسی صادی بڑی جیسی صادی بڑی جیسی کی ج smoking اور ہمارے رجائی دو ہے ہم جس نے آن لیا scales وہ ملے ہیں بنی نمی وجوب ن کی طارق رجائی جب سب ہمترا請 جب ان اسرائید بھی ایبان میں دے they were cursed people because of disobedience and because of the reproach of the Egypt was upon them لیکن جب وہ بادے کی ساتھ بھی ناکل ہوئے دہیتن کو پاکیا وہ اہد میں شریک ہوئے they become blessed people so what's the bottom line simple چیز کیا ہے یہ جب آپ روح کے مطابل زندگی پر سکھ جائیں گے آپ برجت کے برجت پڑھیں گے آپ قائم رہیں گے آپ کے مخالب پر آلیویا آپ فتح پائیں گے آپ کے دشمن سکھ سکھا دیں گے جب خدا آپ کو برکت دے گا آپ اپنے ہاں اثر لوگوں سے زیادہ اثر بلند آلیویا وہ سے پیچھے رہ جائیں گے آپ آگے نہیں کریں آپ پہر سکھا دیں گے آپ تحرقا مترکت آپ کام رہے کےer آمنہ آپ راہم دیں گے آپ 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 جب حسنا ہے آپ کو ہمیں گوشتر وقت مجھے ایمید آپ کے لئے نشید کی طرف مجھے ہمیں گوشتر پیس اپنید مجھے ہیں پیس اپنید مجھے ہیں حقیقت پیروہ سو دبیں مجھے کچھ مارا۔ بائیبل میں نے کہا خدا سے دنے والوں کے چوکے تو اس کا فرشتہ ہے میں نے کہا خدا سے دواری چاہتے ہیں اور میں نے موٹی موٹی چینڈ ہوتی ہے خورج ان کے گلنے کی عباد ربس کا مجھے پہنڈا پہینک میں ہی فنتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیادشید بھی ہو رہے تھے on the other hand he was doing his work so I asked him the reason on his coming and he said the Lord God Almighty پاکستان میں اب سپرناچرل کو willیس کارا اس نے کہا موجزیہ بڑی چھوٹی جگر پر ہے شفائیں ہونا بڑی چھوٹی جگر خدا پاکستان کا چرچ سپر پیپلین میں جاتا ہوئے ہیں وہ چرچ جو پیپلین کرتا ہے وہ چرچ جو سلیب کی آن پر بلیف کرتا ہے اور وہ چرچ جو رنکھدرس کے مساہ پر بلیف کرتا ہے اب وہ سپر نیچرل ہوتا ہے موجزار اور شفاؤں سے آبیل ہوتا ہے آمین اب آپ کے سامنے گیروں کی دیوارے پر آمین گلزم کے پانی کھڑنا شروع ہو جائے آپ پانیوں پر چلنا شروع کر آلیلویہ آپ آباؤں میں انہیں شروع کر آلیلویہ جتنا آپ کو تھیولوجی خدا کے بارے میں بتاتی ہے خدا اتنا نہیں ہے خدا اس سے نہیں کرتا ہے جن کاموں کو آپ سفر بھی نہیں کرتے ہیں وہ آپ کے لئے ہونے شروع کرتے ہیں سپر نیچرل ہوتا ہے دعا میں وقت گزارے دعا میں وقت گزارے پائپل پڑھنے میں وقت گزارے پرسٹیش میں وقت گزارے ہم کو سناک کریں اور جسمانی کاموں سے فارق ہوتے چلے جائیں یہ سپر نیچرل آپ کے وسیلہ سے بھی کام کرتے ہیں آلیلویہ آپ کو دا ہم کے لئے کیا ہے آخری ایک تو باتیں دیل کے خطر نہیں کی وقت گزارے اگر میں جائے تو آپ میں دیل کا خطرہ جائیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے چند ایک باتیں آپ کے سمجھ میں آجیں گے جسمانی کام چھوڑنے ہیں وقتی صاحب نے یہ کہا ہے فلا چیزیں نہیں ہونی جائیں اوکی it's all good لیکن کیا گہرائی کیا دیل کے خطر نہیں کی گہرائی کیا نمبر وان کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں کتنا پیسہ میرے ساتھ ہے ہمارے چیچ میں کتنے لوگ آتے ہیں ہم کتنے لوگ ہیں جو ملکر منسوی کر رہے ہیں you don't trust the vanity of numbers and people and powers and materials آپ جب آپ کے دل جو خطرہ ہو جاتا ہے آپ صرف خدا پر قصد آپ صرف خدا پر قصد آپ اپنی دعاوں پر بروسہ کر آپ اپنے خدا پر بروسہ رکھتے ہیں میرا خدا میرے لئے دروازے کھنے میرا خدا مجھے بلکہ دے میرا خدا میرے لئے سب بس کر میرا خدا جو ماضی میں میرے ساکھ تھا وہ آج بھی میرے ساکھ تھا آلیلویہ نمبر دو جیسے میں نے پہلے کہا جو کس خدا میں دینا چاہتا ہے ہمیں اس کے لئے جنگلی لڑنی پڑتی ہیں ہمیں اس کے لئے کھڑے ہونا ہے امان سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور خدا نے ہمیں گفت کے طور آلیلویہ ابھی تک جو کچھ آپ کو ملا ہے گفت کے طور نمبر دین جہاں پہ جسم ہوگا وہاں پہ خدا کا جلال ہوگا ہے جب خاتم کی سمانی ہوں گے جب سرچ جسمانی ہوں گا خدا کا جلال نہیں ساکھ تھا flesh and glory will never reside together ایک نے جانا ہے ایک نے رہا ہے یا جسم نے جانا ہے یہ جلال ہوگا ہے سو کئی چرچز میں جلال موجود ہے کئی چرچز میں جسمانیت موجود ہے because no flesh will ever be glorified or have glory in the pregnancy پانچ کی بار آپ سب کی زندیوں میں ایک جلجال دونے ہیں جہاں جلدتہ کے بار آپ اپنے جسمانی جوہیوں سے جبیلتوں سے خائصوں سے فالوکسی it must the salvation and the victory of گلتہ must be applied to your Eden man you must die to sin and this is the faithfulness of Pentecost کہ روح خدرز ہمیں وہ مسیحی بنا سکتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم آمین کیا آپ غصے پہ غالب آ چکے ہیں کیا آپ اپنے چرچڑے پہ پہ غالب آ چکے ہیں do we have problem in love or yes جیسے میں نے پیدا کی کرا میں پھر روپیٹ کروں محبت مسیح اترا سب سے بڑا پیس love self-sacrifice and go an extra mile for something کوئی تجھے کوس بیغان میں لے جائے دوسر کے ساتھ دو کوس بیغان اگر یہ تین باتیں آپ کرنے پہ کے لئے تیار ہیں flesh آپ کی زمدی سے ملکت رہے ہیں نظر نہیں نمبر وار کیا ہے love وار نمبر دو self-central آپ نے لے لیں بلکہ دوسروں کے لئے دیں this life is not about you this life is about you میری بات پہ غور کریں یہ زندگی اس زندگی کا مقصر آپ نہیں ہے اس زندگی کا مقصر خدا دکھ جو زندگی ہے اس میں خدا آپ پیٹ دیں آپ نے اس life کو کتنا enjoy کیا انقام دا گئے سہر کرنے کے لئے آپ نے کیا کیا گیا پیلا آپ کو کیا گیا دیگری پیلی آج کی جو دنیا انجوائیمنٹ چاہتی انجوائیمنٹ چاہتی وہ آپ نے ہی زندگی رہنا چاہتی لیکن یہ زندگی آپ میری نہیں مل زندگی خدا جس دن آپ کو یہ مقاشر مل جائے گا آپ کی زندگی خدا مل جائے مل مجھے یہ مل جائے خلا جید مل جائے گاڑیا مل جائے مل جائے مل جائے جائے خدا میری سیدھا سے جائے خدا میری زندگی نظر میں خدا کے کام کو پورا در آمین let me tell you a simple step for blessing تین جیدوں پہ عمل کالے simply for blessing and و بیٹھ تین simple number one دس number one دس number دو خروج کی قطار تو خدا منہ خدا کی عبادت کرنا پہندر روپی اور پانی کو bless 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 کیا کرنا عبادت 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 not only on Sundays whenever it is possible عبادت میں تجھے برکت نمبر تین ملاقی نبی پوری دعیقی سخیدہ خانہ میں نہ ہو اسی سے میرا کہ میں آسمان کے دریچے اول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ people of God اگر اپنی دعیقی سخیدہ خانہ میں نہیں لاتے ہیں تو آپ خدا کے پاس کس مو سے آتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہ بائبل میں نہیں دیکھ گئے ملاقی نبی میں ملاقی نہیں ملاقی نبی کی کتاب ملاقی نبی نہیں اور میرے پیدا ہمیں سے کئی سمی پہل دیں بار سکوری دعیقی پوری ذہیرہ کھانا ملاو کسی سے میرا سمان کے دیچے بھول کر اپنی دعیقی بانتے ہم اس کے چار جسے کہ ایسا پیٹ دا بڑا گریب بڑا گریب بات غریب یا میر کے نہیں بات ملک صدق آپ کی ذکی پہ کون ملک صدق ہے اب آپ نے کسی اور کو نہیں دعیقی نہیں ملک صدق کو دائیں جب آپ ملک صدق کو دائیقی نہیں دیتے گریب کو charity دیں یتیم کی بھی مدد دیں چرچ کے دوں پہ so that person is not glorified the church is دوسروں پہ تنقید نہ کریں دوسروں پہ دوا کو اپنی جب دائیقی خدا کو دیتا تو میں کس دیش پہ خدا کی promise کو دیکھ کر دیش نے اس کام نہ کر stiff neck نہ بن ہم نے اللہ جی زندگی نہیں بس کر ہم نے حکمت کی زندگی بس ہمیں حکیم بنا ہمیں تانش بنا زندگی میں زندگی گزارنے کا بہترین صور wisdom wisdom کس وقت کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کر کون سا کام کس وقت کرنا ہے کس وقت نہیں کر کس بندے سے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں wisdom آپ کو بہت آوی نہیں کری اور جو خدا کی یہ باتیں تین باتیں میں آپ کو بتا رہے ہیں یہ حد برکت میں آپ کو آگے دیں آپ برکت ہم دیں آپ دیں بلیس 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 ایک برکت ملے دیں آپ ترانا ایک برکت تو دہیئے کہ آپ بھانٹ دی نہ کریں صدقے نہ دی جیٹ میں چیارتی میں آپ نے جو مرضی دی 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 this is up to you this is your connection with your heart hallelujah اور اگر آپ این چیزوں پر عمل کریں گے و definite میں love آپ میں ہے you will be an overcome آخری پار رہی it's like a taint in the blood which stayed in one place and breaks out in another place آپ کے خون میں دھبا ہے جو نظر کہیں اور آرہا ہے لیکن بات میں ظاہر کہیں اور آرہا ہے this is all flesh works کہ نظر کسی اور جگہ پہ آرہے گی یہ جسمانی کام ہے لیکن وہ ظاہر کسی اور جگہ جائے flesh کو identify کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے you need the help of the divine the ominescence flesh کو جسمانی کام کو اپنی زندگی میں identify کرنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کون کر سکتا ہے the ominescence Almighty God خدا آپ بتائیں کہ دو آپ بہت سی چیزوں میں روحانی نظر آ رہے ہوتے روحانی بنتے ہیں لیکن خدا میں بتا سکتا ہے کچھ میں ایک بات کی سیکنڈ نہیں جسم کو ہماری زندگی میں سے ہم نہیں نکال سکتے ہیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے صرف بات روحانی ایڈنٹی فائی کون کرے گا بات روحانی نکال لے گا کون بات روحانی سو اس مہینے میں اپنی زندگی میں بات روحانی تاکہ پرانا آدم مر جائے نیا آدم زندہ ہو پرانی انسانیت مسلوب ہو جائے نئی انسانیت جی اپنے دل کا don't live for yourself live for Jesus یہ زندگی یسو کے لیے ہے وہ زندگی آپ کے اپنے لئے آللوی جس در آپ اس بار مسلمت جائیں گے بہت س بار خدا 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 خدا